پیٹرل بم گرا دیا پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی نے پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا بولے قوم کو ایک بار پھر یقین ہو گیا حکمران چور ہیں پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس دیا جائے پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتیں بڑھانا انتہائی افسوسناک اقدام ہے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور نامنظور کرتے ہیں فلف اور حکومت یہ اقدامات واپس لے اور قیمتیں کم کرتے ہیں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی قرار سی ای او ڈراب شیخ اکتر کو برطرف کرنے کا مطالبہ بیس اپرل سے ملک گیر احتجاج کی دھنکی احتجاج اور دھرنے کے بعد اب کلاسز کا بائیکارٹ پروفیسرز اینڈ لیکچررز اسوسییشن کا فیصل چوک میں دھرنا ساتھ میں روز میں داخل آج سے پورے پنجاب میں کلاسز کے بائیکارٹ اور کالجز کے باہر دھرنے دینے کا اعلان کالجز میں دس بجے کے بعد تدریسی عمل کا بائیکارٹ کریں گے سادر پی پی ایل اے حافظ عبدالخالق کی گفتگو حکومت نے لفٹ کرائی اور نہ اساتذہ کی ہوئی سنوائی مطالبات منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی پروفیسرز کے بعد یو ای ٹی کے اساتذہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مداخلت نہ منظور یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ کی پریس کانفرنس مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کلاسز کے بائی کارٹ کی دھمکی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکیرٹری ایچ ای ڈی نہیں آساتذہ جیوٹی روڈ پر احتجاز کا اعلان گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی سندر کے علاقے میں تیز رفتار گاڑی پول سے ٹکرانے سے آگ بھڑک اٹھی حدثے میں کار سوار محفوظ ریسکیو کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا نمک اور پولیس کی کارروائی آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی بھاری مقدار میں بارودی مواد برامہ دو ملزم گرفتار آتش بازی کے سامان میں دستی بم پٹاخے اور دیگر سامان شامل مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی پولیس سندر کے علاقے بی بلوک میں فائرنگ ٹانگ پر گولی لگنے سے انتیس سالہ نبیل زخمی جناس پتال منتقل زخمی نبیل کے بھائی کے مطابق نبیل جھگڑا چھڑوانے گیا جس پر ملزم نے فائرنگ کی ملزمان میں یاسین وقار نصیل شامل نبیل محکمہ پولیس میں بہت اور باربر کے فرائض سر انجام دے رہا تھے سوچ بدلی نہ تھانا کلسر شہر میں پولیس کے نیجی ٹارچر سیل کا انکشاف بادامی باغ قولیس نے سولہ سالہ طالب علم کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقامی فیکٹری میں بنائے گئے ٹارچر سیل میں قید کیا لوہہکین کا اہل علاقہ سے مل کر بادامی باغ تھانے کے باہر شدید احتجاج قولیس اہلکار کی ٹھکائی کر دی اور ہتھکڑیوں میں جکڑے طالب علم حسن کو بازیاب کرا لیا سی سی پی او کنو پیس ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات اسد جاوید بڑائی سینٹرل جیل فیصلہ باز سے سپریٹینڈنٹ کیمپ جیل لاہور تا یونات کیمپ جیل سے قیدی فرار ہونے کے بعد سپریٹینڈنٹ کنپ کیمپ جیل کو معطل کیا گیا تھا بروکریسی کی معاملات کیسے بہتر بنائے جائیں چاہا سابق چیف سیکریٹری سمیت علا بروکریسی کی اہم بیٹھا چیف سیکریٹری یوسف نسیم کھوکر کی تمام افسران کو کھانے کی دعوت علا بروکریسی پی ٹی آئے حکومت پر برس پڑے افسران کے بار بار تبادلوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پنجاب کے محکموں میں کام رک گئے کئی معاملات میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے افسران کی گفتگو وفاق اور پنجاب میں افسران کا درست انتخاب نہ ہونے پر بھی تحافظات وزیرالہ پنجاب کے ترجمان کو اہم اختیارات مل گئے شہباز گل کو تمام صوبائی محکموں کی کارکردگی جانچنے کا اختیار ہوگا صوبہ بھر کے کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنرز، آئی جی، آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو مراصلہ جاری اسمان بزدار پنجاب کے کپتان ہیں جو ذمہ داری لگائیں گے پوری کروں گا شہباز گل کا ٹویٹ عالی سواری بہترین سہولیات، کھانے پینے کا امدہ انتظام، ٹی وی، وائ فائے، ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی بی بی آئی پی ٹرین نون سٹاپ جنا ایکسپریس لاہور سے کاراچی چلی گئی ٹرین دو سو باسٹھ مصافر سوار پندرہ گھنٹوں میں کاراچی پہنچی پندرہ اپرل سے گرین لائم ٹرین کا لاہور سے کاراچی کا ٹکٹ چھہ ہزار پانچو روپے میں ملے گا ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپشن کے خلاف اپنے موقع پر قائم ہیں تنخواہوں میں اضافے قبل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کیا مشیر وزیراعظم نائیم الحق کی میڈیا سے گفتگو کلین اینڈ گرین مہم کے تحت گجمتہ انٹرچینج پر چیرمن پی ایچے یاسر گلانی کی ہمراپودہ لگایا شہدرکاری مہم میں پرائیوٹ سیکٹر کو برپور مدد فراہن کرنے کا اعلان امریکی شہری رکشہ چلا کر کراچی سے لاہور پہنچ گیا گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس میں خوش آمدیت کہا گورنر کی آدھ گھنٹے امریکی شہری الیکزینڈر سے ملاقات گورنر چودری سرور نے خود بھی گورنر ہاؤس میں رکشہ چلایا پاکستان میں سیاہوں سیکیورٹی سمیت تمام سا حولیات کو یقینی بنائیں گے گورنر کی گفتگی افواج پاکستان سے ازاری اکجہتی کا انداز پاک ویلز اور پی ایچے کے اشتراک سے پاک فوج سے ازاری اکجہتی کے لیے کار اور مرسائیکل ریلی لیبرٹی چاک سے جلانی پارک تک ریلی میرے شہیوں کی بھرپور شرکت چیرمن پی ایچے یاسر گلانی نے بھی بائیک ریلی کے انتظامات دیکھے سرپرست انجمن آشات دین اسلام علامہ منیر رحمہ یوسفی کی طبیعت ناساز مفتی منیب الرحمان نے علامہ منیر رحمہ یوسفی کی آیادت کی صحتیابی کے لیے دعا کی مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے منیر رحمہ یوسفی جیسے عالم دین قوم کا قیمتی احساسہ ہیں سوی ناؤڈرن گیس کی ڈومیسٹک ویجلنس ٹیم کی گیس چوروں کے خلاف کارروائیاں شیرہ والا پرانہ کہنا اور مصری شاہ میں گیس چوری پکڑ لی تنکشن منکتہ جرمانے بھی کیے گئے پانچویں اور آٹھویں زماعت کے نتائج کا اعلان پانچویں کے امتحان میں کامیابی کا تناس 188 فیصد اور آٹھویں کا 87 فیصد رہا ہا لاہور کا کوئی طالب علم ٹاپ ٹری پوزیشن میں نہ آ سکا لگیا کی توبہ مریم اور اکارا کے محمد حمزہ کی پانچویں جماعت میں پہلی پوزیشن مظفرگڑ کے محمد شرجیل اور بیہاری کی شہوار انم کی آگنی جماعت میں اول پوزیشن رہی موٹیویشن سپیکر اور کوس ڈاکٹر شوانہ مفتی نے ڈیفینس میں کانسلنگ سینٹر کا افتتاہ کر دیا ماروخ گلوکار آریف لوہار اور بلال سعید کی بیش سرکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا کہنا ہے لائف کوچنگ کا مقصد اپنے بہن بھائیوں کی اموادت کرنا ہے لوگ اپنے مسائل پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں جنہ خدمت خلق آسوسییشن فلاح انسانیت میں پیش پیش باغے جنہ میں ڈیڑھ سو مستحق بچیوں کی شادی کی تقریب جہیز کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیٹنر میاں داؤد افزر ڈپٹی میئر میاں تاریک اور سابق ریکٹر مشتاق احمد کی شرکت کومنگ میروز کی تصاویر ملکی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہار اے پی اے سکول موڈل ٹاؤن کی دیوار پر پینٹنگز طالب علموں نے تصاویر کے ذریعے امن کا پیغام دیا جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا پانچوہ روز مختلف اختصام کے رنگ برنگ پھول شہریوں کی توجہ کا مرکت چھٹی کے روز بڑی تعداد میں فیملیز کی آمد پھولوں کی بہار اور میوزک کے تڑکے نے محول کو اور خوبصورت بنا دیا جیلانی پارک میں فلاور شو مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز کی فزیر آئی صبح وزیر حسنین بہادر درشک نے انعامات سے نوازا اور حضرت مادولال حسین کے عرص کی تین روزہ تقریبات چراغوں کی روشنیاں مت جل رہا ہے لگاتار عقیدت مندوں کی ڈھول کتاب پر بن رہے موسیقی